اسلام علیکم دوستو ان کے برٹھ انڈوں کو ہیچ نہیں کرتے یا مٹکی سنڈے باہر گرا دیتے ہیں ان کو بھی میں گائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے برٹھ انڈے بھی دیں اور ان میں سے بچے بھی نکلیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا انشاءال آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو ٹائم کو جائے نہیں کرتے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو انفرٹائل یا خراب انڈے آنے کی جو سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے وہ ہے میل کم اومنی میں اگر بریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں تو کافی چانسز ہیں کہ آپ کے برٹھ کی جو انڈے ہیں وہ انفرٹائل ہوں کیونکہ میل کو ایکسپیرنس نہیں ہوتا وہ کم اومنی میں جب میٹنگ کرتا ہے تو اس کا سپرم فیمیل میں اچھی طرح داخل نہیں ہوتا تو اس کنڈیشن میں فیمیل انڈے لگا دیتی ہے لیکن ان میں بچہ بننے کی سلائیت نہیں ہوتی اسی طرح اگر آپ کے برٹھ پہلی بار بریڈنگ کریں گے تو پھر بھی کافی چانسز ہیں کہ آپ کے برٹھ انفرٹائل ایکس دیں کیونکہ برٹھ کو انڈے دینے کے بارے میں اور آگے بریڈنگ کرنے کے بارے میں ایکسپیرنس نہیں ہوتا تو برٹھ انفرٹائل انڈے دے دیتے ہیں تو اگر آپ کے برٹھ نے پہلی بار انفرٹائل انڈے دیئے تو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے برٹھ بار بار ایسا کرتے ہیں تو پھر آگے دیگئے ٹپس کو آپ ضرور سنیں دوسرا جو ریزہ نے انفرٹائل ایکس کا وہ ہے وائٹامینس کی کمی کیونکہ اگر آپ کے برٹھ سالہ سال بریڈنگ کرتے رہیں گے تو ان میں وائٹامینس کی کمی آ جائے گی اور انڈ بھی فیمل انفرٹائل انڈے دینا شروع کر دے گی اور اگر آپ مارکیٹ سے پیار لائے ہیں کسی اور سے پیار لائے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کے اندر وائٹامینس کی کمی ہو اور جب اس نے آپ کے پاس بریڈنگ کی تو اس نے انفرٹائل انڈے دیئے تو اپنی آپ برٹھ کی ڈائیٹ کا لازمی خیال رکھا کریں اور ساتھ میں جو وائٹامینس کی میڈیسن ہوتی ہیں وہ اپنے برٹھ کو ضرور دیا کریں جس میں کیلشم پی سیرپ ہو گئے جو کہ کیلشم کے لیے بیسٹ ہے اور لائزویویٹ اور جو وائٹالین سیرپ ہے وہ اپنے برٹھ کو دیتے رہیں کیونکہ جو انڈے کا چھلکا ہوتا ہے وہ کیلشم کا بنا ہوتا ہے لیکن جو انڈے کے اندر بچہ بننے کی صلیت ہوتی ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے برٹھ میں وائٹامینس کی کمی پوری ہو تو اپنے برٹھ کی وائٹامینس کی کمی کو پورا کریں تو آپ کے برٹھ انشاءالا فرٹائل انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گے اور جو وائٹامین ڈی ہوتا ہے جو کہ ہمارے برٹھ کو سورج کی روشنی سے ملتا ہے وہ ہمارے برٹھ کی بریڈنگ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے تو اپنے برٹھ کی وائٹامین ڈی کی کمی کو پورا کریں اس ٹاپک پر ایک کمپلیٹ ویڈیو اویلی بال ہے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو آپ اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ وائٹامین بریڈنگ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے برٹھ کی اچھی صحت کے لیے بھی تیسرا ریزن جو کہ انفرٹائل ایس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کے برٹھ کی میٹنگ کا صحیح نہ ہونا اس میں دو کنڈیشن ہیں یا تو آپ کے برٹھ کی سٹک ہلتی ہوگی یعنی کہ جب میل اور فیمل اس کے اوپر میٹنگ کرتے ہوں گے تو ان کا پاؤس کے اوپر سے سلپ ہو جاتا ہوگا اور اگین میل کا سپن فیمل میں نہیں جاتا ہوگا اور فیمل انفرٹائل انڈے دیتی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میل کے ناخن بڑے ہوئے تو اس کے ناخن فیمل کو چھپیں گے یا تو فیمل اس کو میٹنگ نہیں کرنا دے گی اور اگر میٹنگ ہو بھی گئی تو پروپر میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے فیمل انڈے انفرٹائل کرنا سٹارٹ کر دے گی تو ان چیزوں کو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کے برٹھ کی انڈے زیادہ سے زیادہ فرٹائل ہوں اور ایک جو اور ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیمل کا ری پروڈکٹیو سسٹم خراب ہونا یعنی کہ میل اور فیمل میٹنگ بھی اچھی طرح کرتے ہیں لیکن فیمل میں کامیس سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میل کا سپرم فیمل کے ری پروڈکٹیو سسٹم میں نہیں جا پاتا جس کی وجہ سے فیمل صرف انڈے دیتی ہے لیکن ان میں بچہ نہیں بنتا تو اس کنڈیشن میں ایک میڈیسن آتی ہے جس کا نام ہے ایوی فرٹائل یہ آپ کو برٹھ شوپ سے مل جائے گی اگر آپ اس کا استعمال اپنے برٹھ کو کرواتے رہیں گے تو آپ کے برٹھ کبھی بھی انفرٹائل انڈے نہیں دیں گے میں ان کے برینڈ کی پرموشن نہیں کر رہا میں صرف صرف آپ کو ریگمنٹ کر رہا ہوں اگر آپ یہ استعمال کرونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ورنہ آگے آپ کے ساتھ میں نیچرل طریقہ شیئر کروں گا جس کے استعمال سے انفرٹائلٹی والا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور جو ہمارا چھتا طریقہ انفرٹائلٹی کو کم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سال میں کچھ مہینوں کے لیے اپنے برٹھ کو ریسپ لازمی دیا کریں یعنی کہ مٹکی بغیرہ اتار لیا کریں انڈوں میں سے بچے نکلیں گے میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ جون جلائی اور آگاس کی جو شدید گرمی ہوتی ہے اس میں اپنے برٹھ سے بریڈنگ نہ لیں تو وہ آپ کے برٹھ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا اور ان کی نیکس اچھی بریڈنگ کے لیے بھی تو یہ تھے انفرٹائلٹی کے کچھ ریزن اور ان کا علاج لیکن ابھی میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا ایسا فارمولا ہے نیچرل جس کے استعمال سے آپ کے برٹھ کی انفرٹائلٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر انڈے سے بچہ بھی نکلے گا لیکن اس سے پہلے ان دوستوں کو کچھ انفرمیشن دے دیتا ہوں جن کے برٹھ انڈوں کو ہیچ نہیں کرتے تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے برٹھ انڈے دیتے ہیں تو آپ بار بار برٹھ کی مٹکی میں دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنے انڈے دیئے کیا اس کے انڈوں میں سے بچے نکلے یا نہیں نکلے تو آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا اور اکثر دوست کرتے کیا ہے کہ جب برٹھ انڈے دیتے ہیں تو وہ ان کی کیج کی جگہ کو چینج کر لیتے ہیں اس طرح بھی برٹھ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور انڈوں کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب برٹھ پہلی بار بریڈنگ کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے اور آپ کے برٹھ بیمار ہونے کی وجہ سے انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات جب کلونی میں فائٹ وغیرہ ہو جائے تو جو فیمل فائٹ کرتی ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہے اور بعض اوقات اگر آپ کے برٹھ کے چیز سے ڈسٹرب ہو تو پھر بھی وہ بریڈنگ کی طرف نہیں آتے اور اگر انہیں انڈے دی ہوں تو انڈوں کو باہر گرا دیتے ہیں اس لئے ان سب ٹپس کا خیال رکھیں تو انشاءال آپ کے برٹھ انڈے بھی دیں گے ان میں سے بچے بھی نکلیں گے لیکن ابھی میں آپ کو نیچرل فارمولہ بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کے برٹھ کی انفرٹیلٹی کو ختم کرے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو قدو کے بیج ہوتے ہیں وہ اپنے برٹھ کو یوز کروانے ہیں اس کا طریقہ کافی حسان ہے کہ برٹھ کے سیڈ مکس میں آپ ایک کیجی کے ساب سے آدھا پاؤ یا ایک پاؤ قدو کے بیج ڈال دیں کیونکہ قدو کے بیج کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو ہمارے برٹھ کی انفرٹیلٹی بھی ختم ہوگی اور ہمارے برٹھ کی ہیلتھ بھی کافی اچھی رہے گی یہ ایک بہت ہی لا جواب چیز ہے اور جو قدو کی سبزی ہوتی ہے وہ بھی اپنے برٹھ کو ہفتے میں ایک بار دیتے رہیں تو انشاءال آپ کے برٹھ میں انفرٹیلٹی نہیں آئے گی اور ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پیاز لینا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس سائز کا تقریباً پیاز ہونا چاہیے آپ اس کا چھلکہ اتار لیں اور اس کو باریک باریک کاٹ کے ایک لٹر پانی میں رات بار وگو کے رکھیں اور صبح کے وقت وہ پانی چھانکے اپنے برٹھ کو یوز کروائیں تو انشاءال اگر آپ ایسا کریں گے ایک دو بار تو آپ کے برٹھ کی انفرٹیلٹی ختم ہو جائے گی اور آپ کے برٹ فرٹ آئیلنڈے دیں گے ubli ہوئی چابلوں پر ڈال کے اپنے برٹھ کو یوز کروائے سکتے ہیں تو یہاں تک بات ہو گئی انفرٹیلٹی کے بارے میں لیکن جب آپ کے برٹھ اер اینڈے دیں گے تو پھر آپ ان کی کیس not کیر سے کیر کرنی ہے اور کونسی ڈائیٹ دیں گے اگر آپ نے اس کے بارے میں جا رہا ہے تو آپ لیف والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن جب آپ کے برٹھ کے بچے نکل آئیں گے تو کونسی ڈائیٹ اور کیر آپ کے برٹس کے لیے ضروری ہوگی اس کے بارے میں آپ رائٹ والی ویڈیو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور درمیان والی برٹس کے ملسل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو نشانہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیو مان اللہ